بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں شملہ مرچ آلو شملہ مرچ بہت سے لوگوں کی بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے اور کچھ کی تو بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے تو بہت مزیدار بنتی ہے شملہ مرچ آلو مسالے دار فرائے کر کے فرنڈز ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اس سے آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے بلکل فری میں دیکھنے کو ملیں گی ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں تجلیے سٹارٹ کرتے ہیں شملہ مرچ آلو اس کے لئے میں نے آدھا کلو آلو لے لیا اور ان کو میں نے چھیل کے اس طریقے سے چھوٹا 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 کر کے رکھ لیا ہے ساتھ میں ہی آدھا کلو شملہ مرچ لے لیا اور اس کو بھی میں نے اس طریقے سے کارٹ لیا چھوٹا باریک لہسن ادھرا کپ پیسٹ لے لیا ہے ون ٹیبل سپون پیاز لے لیا ہے دو میڈیم سائز کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے ٹرماٹر لے لیا ہے دو بڑے سائز کے ان کو چھوٹ کر لیا ہے ہرا دھنیا لے لیا اس کو چاپ کر لیا ایک اپنی دیکچی لیا اور اس کے اندر میں نے آدھا کپ کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے اور کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو چکا اب اس کے اندر ہم اپنے پیاز ڈالیں گے جو ہم نے دو میڈیم سائز کے لے کے سلائز میں کٹ کر لیا تھے اور ان کپ ہم فرائے کر لیں گے ہم نے پیازوں کو فرائے کرنا ہے جب تک کہ ان کا کلر جو ہے پیازی سا ہو جائے گولڈن کلر کا ہو جائے تو آپ نے ان کو اچھے سے فرائے کرنا ہے ایک سے دو میڈ میں ہمارے پیاز جو ہیں یہ گولڈن فرائے ہو جائیں گے تو ہمارے پیاز جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں دیکھیں ان کا کلر گولڈن ہو چکے ہیں اب اس میں میں لہسن ادھرا کا پیسٹ جو میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے ون ٹیبل سوون اس کے اندر ایٹ کر لیتی ہوں اور اس کو ڈال کے بیچ میں میں ایک منٹ کے لئے کم از کم فرائے کروں گی تو لہسن ادھرا کے پیسٹ کو میں نے ایک منٹ جو ہے اس میں فرائے کر لیا ہے اچھے طریقے سے تاکہ اس کی لہسن ادھرا کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ جب بھی ڈالیں لہسن ادھرا کے پیسٹ کو اچھے سے بیچ میں فرائے کر لیا کریں جناب ہمارا لہسن ادھرا کا پیسٹ فرائے ہو چکا ہے میں اس میں چاپ کیے ہوئے اپنے دو بڑے سائز کے جو ٹوماتر رکھے تھے ان کو ایڈ کیا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب اس کے اندر ہم اپنے مسالے ایڈ کریں گے تو اس کے اندر میں ون ٹیبل سپون جو ہے لال میش پاودر ایڈ کیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون ہی نمک ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ہلتی پاودر ون ٹی سپون کٹی لال میش اور ون ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کیا ہے ان سب کو میں نے بیٹ میں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ان کو ہم بھونیں گے فرائے کریں گے مسالے کو آپ نے ہمیشہ اچھے سے پرائے کرنا ہے مسالہ سے ہی ہمارے سالن کا جو ہوتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا ڈویلپ ہوتا ہے تو مسالے جو ہیں اچھے سے پرائے ہو چکے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ ہمارے ٹاماٹر پیاز وہ سوفٹ ہو جائے اور مسالہ ہمارا زبردست قسم کا ریڈی ہو جائے تو دیکھیں ہمارا پانی خوش ہو چکے اور مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکے ٹاماٹر پیاز سوفٹ ہو گئے ہیں میں آپ کو دیکھاتی ہوں دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے دیکھیں کتنا اچھا جو ہے بن چکا ہے اب اس کے اندر ہم اپنے آلو ایڈ کریں گے تو ہاف کے جی جو میں نے چاپ کر کے اپنے آلو رکھے میں بیچ میں ایڈ کرتی ہوں اور ان کو اچھے سے بیچ میں ہم مکس کر لیں گے اور ان کو فرائے کریں گے تقریباً ایک منٹ آپ نے آلووں کو بیچ میں ڈال کے فرائے کر لینا اچھے طریقے سے اور ہمارے آلو جو ہیں دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکے مسالے میں تو اب اس کے اندر ہم اپنی شملہ مرچ ہم نے آلوڈی کٹ کر کے رکھی یہ ہاف کے جی وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اس میں پانی ایڈ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ اسی میں سوفٹ ہو جاتے ہیں تو میں نے شملہ مرچ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لی اپنی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانی ہم بیچ میں نہیں ہمیں ڈالیں گے کیونکہ شملہ میں شپنا پانی ہی چھوڑتی ہے اور اسی میں ہمارا آلو جائے ہیں وہ بھی گھل جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے تو اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر کے دم پہ رکھنا ہے کور کر کے تو یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اس کو میں کور کر کے دم پہ رکھ دوں گی انٹیل کے ہمارے جو آلو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گھل جائیں اس میں تو آپ نے بیچ میں چیک کر لینا ہے تو یہ دیکھئے ہمارے جو آلو ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اس میں گھل جائیں میں آپ کو بھی چیک کراتے ہیں دیکھیں بیچ میں آپ کو شملہ میش کر جو ہے پانی بھی تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوگا تو ہمارے آلو جو ہیں وہ ڈن ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کراتی ہوں آپ نے اس ٹائم پہ اپنے آلو چیک کر لینا ہے آپ کے آلو نہیں گلے تو آپ مزید دم لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے آلو گھل چکے ہیں اب اس میں جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا اس کو اب ہم میڈیم آنچ پہ ہی اس کو خوش کر لیں گے اور اس میں اب 1 ٹیبل سمون ہم گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کریں گے چوب کی ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے آپ کو آئل نظرانہ شروع ہو رہے تب آپ نے یہ گرم مسالہ اور ہرہ دھنیا جو ہے وہ ایڈ کرنا تو ہمارا سالنڈ جو ہے شملا مرچالو کا ریڈی ہو چکا ہے فلیم کو ٹرن آف کر دیں گے اس کو بیچ میں چاہ سے مکس کریں گے بہت ہی زبردست قسم کی مسالہ دار جو ہے ریسیپی ہے یہ امید ہے آپ کو شملا مرچالو کی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو میں آپ اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنے زبردست شملا مرچالو کا سال انتیار ہوا ہے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا فرنڈز اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو شملا مرچالو کی ریسیپی کیسی لگی بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے تو اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت مزہ آتا ہے پانچ سے چھے لوگوں میں آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں میری نیکس روڈیو تک کے لیے اللہ حافظ